اسلام علیکم بیوز یہ دیکھیں انجنیر محمد علی مرزا نے کہا کہ دس محرم والے دن حضرت امیر معاویہ کانفرنس بے شک آپ یزید کے بارے میں بھی کانفرنس کریں لیکن یہ دن چننے میں جو بدنیت یہ نا وہ آپ سنیں کہ وہ کیا ہے ان کی دس محرم کے دن عبیر معاویہ کانفرنس ہو رہی ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں آپ کریں آپ یزید کی نام بھی کانفرنس کریں ہمیں صرف یہ اطراز ہے کہ آپ دس محرم کے علاوہ آپ کو کوئی دن نہیں ملا دس محرم کے دن آپ اہل بیعت کا ذکر نہیں کرنے کے لیے تیار ہمیں اس سے اختلاف ہے تو امیر معاویہ کانفرنس ہو رہی ہے تو ایک دفعہ امیر معاویہ کانفرنس بھی کریں اسلام کے پہلے شہید کون ہے حضرت یاسر اور سمیہ حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند نہیں ہیں یہ لوگ اس وقت تک کیا تھے پوری زندگی انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہم اتنام کرتے ہیں لیکن جو پہلے دن سے آخری دن تاک اسلام کے مجاہد رہے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے آپ کی زمانیں سڑ جائیں پھر آپ کو لوگ پوچھیں گے کہ امبار انہیں یاسر کو کس نے شہید کیا تو آپ کہیں گے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ نے وہ کہیں گے انہوں نے کیا شہید کیا تو وہ کہیں گے ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مبرر کیا ہوا تھا جنگے سفید تو پھر وہ آگے پوچھیں گے اچھا یار مارنے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو مرنے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو مرنے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو تو میں کی تک لوں ہاں تو اسی کو کہ سارے ٹھیک کہیں گے یار سمجھ نہیں آرہی وہ پھر میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا جی بخاری مسلم دونوں میں عدیس ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار اللہ اور جنت کی طرف بلارہ ہوگا وہ جماعت دوزر کی طرف بلاری ہوگی تو امار کا ساتھی بات مسئلہ حال اور یہ میرا مقدمہ آپ گوروں کی دالت میں لے جائیں وہ بھی فیصلہ کر دیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں کو آپ ایک پڑھنے میں رکھیں نا 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 یہ ہو نہیں سکتا سنیا ویوز ان کی یہ کانفرنس کرنے میں اصل ان کی بدنیتی کیا ہوتی ہے وہ آپ نے سن لیا یہ ان کے جو اندر جو بہت ہے نا وہ ہے یہ جو کرواتا ہے نی کیونکہ اس دن وہ ضروری نہیں وہ دس مہرم والے دنوں یہ کریں لیکن اس میں ایک بدنیتی ہے جو ان کے اندر ہوتی ہے نفرت شروع سے جو بغز ہے بغز ہے علیہ روپیہ میں بغز ہے امام حسین ہے وہ ہے تو اگر از ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک ہو شیئے ضرور کی جگہ اور اگر جنب بنیں تو پلیز جنب سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ